میں ڈاکٹر شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میرے کچھ ویورس نے کمنٹ کیا سر کی جو ہے کچھ اس طرح کے غزہ آپ کو بتایا جس سے کی ٹیسٹوشن لیبل بڑھا ہے جا سکے اور سردیوں میں استعمال کیا جا سکے اور تقریباً اس طرح کے میرے پاس کم کم دھائیسو تین سو میسز آئے انہوں نے کہا کہ جیسے سردیاں ہوتی جیسے سردیوں میں ہمیں کیا کرانا چاہیے کس غزہ کا استعمال کرنا چاہے اس طرح کے مصر تمام میرے پاس کمنٹ آئے تو میں اپنے تمام ویورس کو صلاح دیتا ہوں اور اپنا ایک خاص طور سے ذاتی تضربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جب ہر سال سمجھ لیے میں ایک ایسا فارمولہ بتانا جا رہا ہوں آپ کو ایسا نقصہ بتانا جا رہا ہوں ایسے گزائیں تو بہت بھی ہیں خضور ہیں کافی اچھا اثر کرتے ہیں چھوارے ہیں وہ بھی کافی اچھا ہے بادام ہیں افروڈ ہیں یہ جتنے بھی ڈائی فروڈ ہیں قدرت ان کے اندر ٹیسٹوشن لیبل کو بڑھانے کے لیے کافی طاقت رکھی بخصی ہے اور ان کے اندر اثر بھی ہوتا ہے لوگ بھاک کھاتے بھی ہیں لیکن جہاں تک میرا ان تمام ڈائی فروڈ سے لے کر ایک ہٹ کرا لگ ایک الگ چیز ہے جس کا نام ہے چل گوزہ یہ نٹس ہے اور کافی طاقت رکھتا ہے قدرت نے اس کے اندر بیٹامین بی ون بیٹامین بی ٹو بی سکس بی ٹوائل کیلسیم مگنیسیم بیٹامین ای تمام غزائنس کے اندر موجود ہیں اور میرا معنی یہ ہے کہ جو آدمی ایک بار چل گوزہ استعمال کریں گے تو ساری چیزیں بھول جائیں گے ساری چیزوں کو بھول جائیں گے تو میں اپنے تمام بھی ورسے کے کہنا چاہتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں اپنے ٹیسٹوشن لیبل بڑھانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کنپیٹیشن لیبل کافی اپ رہے اور سیکسول پاور وغیرہ بڑی رہے اور سریر کے اندر طاقت ہر ترے کی طاقت پیدا ہوا اور ان کی جو دھاتو ہے وہ پتلی ہے وہ گاڑی ہو جائے بیر ان کا بنا رہے طاقت بنی رہے سیکس وغیرہ میں کمزوری نہ رہے تو میرا تمام اپنے بھی ورسے کہنا ہے کہ آپ روزانہ رات کو سوتے سمیں قریب چل گوزہ مہنگی ہوتے ہیں تین سے چار ہزار روپے پرکیزی آئیں گے رات کو سوتے سمیں سونے سے کھانا ہونا کھانے کے بعد میں دس پندرے چل گوزہ لیے چھیلیے مون پھلی جیسے ہوتا ان کو چھیل لیے چھلنے کے بعد ان کو چھبا چھبا کر دودھ پیجئے آپ کو کسی بھی طرح کی کمزوری ہے وہ دور ہو جائے میں تو یہ کہتا ہوں میں تو بچے جو بچے ہوتے ہیں جن کی ہائٹ نہیں بڑھتی ان کو بھی ہم چل گوزے کھلاتے ہیں تو ہائٹ بڑھانے میں بھی بہت سے فائدہ ہوتا ہے تمام طرح کی کمزوری کو دور کرنے میں چل گوزے کا کوئی مقاولہ نہیں کسی ڈرائی فوٹ میں اتنی طاقت نہیں جتنی چل گوزے میں تمام ویورز کو میں سلا دینا چاہتا ہوں کہ ہر سال آپ ایک کیجی چل گوزے کھالیا کریں ستر سال تک بھی آپ کا اندر کسی طرح کی کمزوری نہیں رہے گی یا آپ کو کسی طرح کی بھی ایسی کمزوری ہے یا تناسل آزمیں کمی ہیں لے نفس کے اندر چھوٹا پن ہے پتلا پن ہے تو ہماری ڈبل ایکسل کریم ہے اس کو مانگا کر اس کے چل گوزے کھانے میں استعمال کیجئے یا اس کے ساتھ ایس ایس پاورڈر بھی مانگا سکتے ہیں ایس ایس پاورڈر یک چمس سبح شام کھائیے اور ڈبل ایکسل کریم کا پینس کارلیس سٹھوڑ کر مساز کی کسی بھی طرح کی کمزوری ہے نفسوں کے اندر ڈھیلا پن ہے ٹیڑا پن ہے چھوٹا پن ہے کافی دور کرنے کے لیے سب سے زبرجست کریم ہے اور آپ اس گزہ کو استعمال کیلئے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوئے ہمارے نام کے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیجی ڈاکٹر شک کے نام کو ڈاؤنلوڈ کر لیجی تمام طرح کی جانکاری آپ کو آپ تک پہنچتی رہتی ہیں اور میرے اس جو میں نے آپ کو ایک خبر دی ہے یا سمجھئے کہ اچھا فارمولا دیا ہے نقصہ دیس کو آپ جو ہے زیادہ زیادہ لوگوں سیئر کریں زیادہ زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیں زیادہ زیادہ لوگوں تک اس کے لیے جس سے کی اور اگر آپ کو میری چلگوزہ کھانے کے بعد میں تو یہ کہتا ہوں سبھی لوگوں کسی بھی عمر میں بیس پچیس سے لے کے ساٹھ سا اتر سال تک بھی ایک مہینہ چلگوزہ کھا کر دیں کہ آپ کو لگتا ہے واقعی میں آرام ہے تو آپ میرے حق میں دعا کریں اور لنک کے اگر اندر چھوٹا پن ہے نفس کے اندر چھوٹا پن ہے پینس کے اندر چھوٹا پن ہے تو ہماری ڈبل ایکسل کریم یوز کیجئے زیادہ سیکسول پاور ویک ہو گئی ہے آپ کی تو اس کے لیے ہمارا اسے سپاورٹر کیجئے شکریہ آدھا